ساؤنڈ آپ کو چیک کروا دیتے ہیں جی ساؤنڈ اس کا بہت ہی لاؤڈڈ ہے انشاءاللہ آپ کو یہ بائک بہت ہی پسند آئے گا اتنا کہ منفریز بائک ہے اسلام علیکم ایویون آج آپ کے لئے پھر سے ایک بار یامہا آر وان ایم کا رپلیکہ لے کے آئے ہوں تو جیسے کہ نیو شیمیٹ ہمارے پاس آویلیبل ہے شوروم پہ تو اس میں جو سٹیپ بائی سٹیپ کرل سکیم ہے وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورڈ لیول پہ جتنی بھی ٹرینڈنگ میں بائکیں چاہتی ہوتی ہیں ان میں یہ بائک شمار ہے یامہا آر وان ایم اس ٹرین میں بہت زیادہ پوپلر ہے اور یہ ایک ایسی کلر سکیم ہے کہ اس کو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ اریجنل میں بھی آپ دیکھیں گے تو یہی کلر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو بات کرتے ہیں اس بائک کی سپیسفیکشن کی تو یہ یامہا آر وان ایم کا رپلیک ہے فور انڈڈ سی سی ہے ڈیور سنڈر ہے وارٹر کول انجن ہے اور ای 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 بیس ہے بلکل فریش بائک ہے دوزہ چوبیس کی فریش امپورڈ ہے بلکل زیرو میٹر ہے اس کی ہمارے پاس ہی آپ کو پری میل جاتی ہے پراپر ورکشاپ ہے اور اس میں جو بھی کلائنٹ کے ساتھ اگر کوئی اس میں چھوٹے موٹے کام نکل آتے ہیں تو وہ انشاءاللہ پراپر آپ کو اس میں سول کر دیتی ہیں یہاں تک کہ اگر آپ لہور سے بائی رہیں کسی بھی شہر سے ہیں ہمارے پاس مکینک کی ایسی صلت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گھر پہ آ کے آپ کی پلیس پہ کونس ہے بائی کے مسئلے جو بھی ہوتے ہیں تیوننگ بھی کر دیتا ہے اس طرح کے سارے معاملات ہم ایزی لی کلیر کر دیتے ہیں تو بائی کی سپیسکیشن اگر میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ فرینٹ پہ ڈبل ڈسپ ریک آتی ہے ڈبل کیلیبر پسٹن کے ساتھ اور فرینٹ پہ اس کا جو ٹائر آتا ہے وہ ایک سو دہ سکتر ستارہ کا آتا ہے اور ریئر پہ سنگل ڈسپ ریک دیتی ہے کمپنی سنگل کیلیبر پسٹن کے ساتھ اور ایک سو پچاس سکتر ستارہ کا ریئر ٹائر ہوتا ہے اس کے اندر کافی بھائی پوچھتے ہیں کہ ٹائر اگر ہم اس میں بھرا لگوانا چاہیں چوڑا لگوانا چاہیں اس کی جو سہولت ہوتی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہی در امیلیبل ہے تقریباً جو ریئر ٹائر ہے اس کا ایک سو نبے تک آپ ون نائنٹی تک لگوا سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے ایسی ایکرا پاور کے اگزاوست اس کے اندر انسٹال کیا ہوئے ساؤنڈ آپ کو چیک کروا دیتے ہیں جی ساؤنڈ اس کا بہت ہی لاؤڈڈ ہے تو پھر اس کی پرائز اور میں آپ کو انسٹالمنٹ پلینشیٹ کر لیتا ہوں تو چلتے ہیں اس کے ساؤنڈ کی طرح ساؤنڈ آپ کو چیک کروایا ہے بہت ہی لاؤڈڈ ساؤنڈ ہے تو ویڈیو میں اکثر کوئی بھی ساؤنڈ بغیرہ بلکل آپ کو کنفرم نہیں آپ کو سن سکتے ہیں تو اگر آپ لہور شہر سے ہیں تو ہمارے فیزیکلی شوروم پہ آپ ویڈیو کر کے اس کا ساؤنڈ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں اگر ٹیسٹ ڈرائیو چاہیں تو ٹیسٹ ڈرائیو بھی آپ کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ کافی بھائیوں کی جو کوسچن ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ای 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 ف آئی اور کاربیٹر میں کیا فرق ہے بھائی جو کاربیٹر بائیک ہوتی ہے وہ جیسے کہ ہمارے ادھر زیادہ تر مکینک نہیں ملتے اگر آپ کو نورتھن ایریا میں در ادھر وزٹ کرنے جاتے ہیں تو ادھر جو ہے نا کاربیٹر بائیک جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر کامیاب ہوتی ہے تو ای 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 ف آئی بہت ہی بیسٹ ہوتی ہے لیکن اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کے لیے پھر آپ کو کمپنی کے ساتھ ہی رابطہ کر کے اس کو ٹھیک کروانا پڑتا ہے وہ اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ کمپیوٹر لگتا ہے کارڈ ہوتا ہے اس کو ٹھیک کر کے وہ سارا کمپیوٹر پہ چیکنگ ہوتی ہے جو کاربیٹر بائیک ہوتی ہے وہ آپ کسی بھی مکینک سے آپ کروا کے اس کے پیرنگ گرہ کروا سکتے ہیں لیکن ای 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 ف آئی ایک ایسی تکنولوجی ہے کہ یہ پہلے تو خراب ہوتی نہیں ہمارے پاس تقریباً دوزار اٹھارہ انہی سے ریپلیکا بائیکس میں ڈیل کر رہے ہیں تو ہم نے ابھی تک اس طرح کے سین نہیں سنے کہ لوگ کوئی ٹور پہ گئے ہیں یا کوئی وزر پہ گئے ہیں تو بائیک خراب ہو گیا ہو یا مسئلہ ہو گیا ہو ای 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 اے ف آئی میں یہ مسئلے نہیں آتے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ آ سکتا ہے لیکن پتا نہیں ہوتا ایک مشین ہے کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے اس میں نہیں کنفرم ہوتا لیکن میں نے آپ کو فرج بتایا کہ کاربیٹر میں اور ای 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 میں یہ فرج ہے اگر فیول ایفرج کی بات کر لیں تو فیول ایفرج جو کارپیٹر بیس دیتی ہے وہ پندرہ کلومیٹر ہے اور جو ای ایف ای ہے وہ پچیس کلومیٹر آپ کو پر لیٹر میں ایفرج دینے کی صلاحیت رکھتی ہے تو یہ اس بائیک کی خوبی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے بقایا ہمارے مطابق جو لوگ ان بائیکوں کو چلاتے ہیں وہ فیول ایفرج نہیں دیتے وہ صرف دیکھتے ہیں بائیک کی لک کو دیکھتے ہیں اس کے ساؤنڈ کو دیکھتے ہیں اس کے کمفرٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ آئیں ہمارے شو روم پہ انشاءاللہ آپ کو بائیک کی ٹیز ڈرائیو کرائیں گے ساؤنڈ چیک کروائیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ بائیک بہت ہی پسند آئے گا اتنا کہ منفرد بائیک ہے زونگ شونگ آپ کو پتا ہے اس طرح بائیکوں کے لحاظ میں ابھی بہت ہی زیادہ مارکیٹ میں شورت رکھ رہے ہیں زونگ شونگ نے بڑی اچھی مارکیٹ بنائی ہوئی ہے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں زونگ شونگ کمپنی کا انجن اس بائیک کے اندر انسٹالل ہے اس چیز سے بھی آپ بے فکر رہیں 3 منت کی آپ کو ورنڈی بھی دے دی جائے گی اور 2 ٹیولنگ بھی فری دے دی جائیں گی اور بائیکی پرائز کی بات کریں تو 12,80,000 روپے اس بائیکی پرائز ہے جی 12,80,000 روپے ہونے کے باوجود آپ کو انسٹالمنٹ پلین بھی القائم اٹو سے ملتا ہے جس میں آپ 7,88,000 روپے اٹوانز دے سکتے ہیں اور جو منتلی ہے جی وہ 86,333 روپے دے سکتے ہیں 6 منت کا مارا پلین ہوتا ہے اگر آپ اس میں مزید اگر سال کے پلین کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو کونسانا پھر پرائز میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ دیکھنے کو مل جائے گا تو میں نے آپ کو مکمل اس کی تفصیلی تو بتا دی ہے ساؤنڈ بھی چیک کروا دی ہے پرائز بھی بتا دی ہے انسٹالمنٹ پلین بھی بتا دی ہے اگر آپ اس بائک کو پرچیز کرنا چاہا رہے ہیں تو ہمارے کونٹیک نمبر 0303406489 پہ رابطہ کر کے اس بائک کی آپ مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں اور انسٹالمنٹ پلین اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو اس کی بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں لوکیشن کی بات کروں تو لوکیشن ہماری لاہور مکلور روٹ القائم اٹو کے نام ہے تھنکیو پر واشنگ اینڈ اللہ حافظ